دیر لوئر تحصیل عوامی نیشنل پارٹی کے ملک آفتاب نے پولنگ سیشن نمبر 26 تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے جبکہ 24 ووٹ لے کر تحریک انصاف دوسرے نمبر پر آئی ہے یہاں سے دیر لوئر تحصیل سے عوامی نیشنل پارٹی نے فیلہ وقت برطری حاصل کی ہوئی ہے یہاں پر بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ ہوئی اور صبحوں سے پولنگ کا عمل جاری تھا اب نتائج آنا سامنے شروع ہو گئے ہیں اور یہاں سے 26 ووٹ حاصل کر کے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار سر فیرس ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے 24 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ یہاں سے دوسرے نمبر پر ہیں یہاں سے تمام تر ریزرٹس آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے 18 حلقے ہیں جہاں پر بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ ہوئی ہے اور اب ووٹوں کی گندی کا عمل جاری ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے عوامی نیشنل پارٹی کے ملک آفتاب نے اب تک 26 ووٹ حاصل کیے ہیں اور تحریک انصاف کے امیدوار نے 24 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ یہاں سے دوسرے نمبر پر ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ دیر لوئر تحصیل سے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ملک آفتاب نے پولنگ سٹیشن پر 26 جبکہ پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے ووٹ 24 ووٹ ہیں جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے ملک آفتاب کے ووٹ اب تک 26 ہیں اور پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہیں جس کے ووٹ 24 ووٹ ہیں خبر دے رہے ہیں آپ کو دیر لوئر تحصیل سے جہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار ملک آفتاب نے اب تک 26 ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے ووٹ چوبیس ہیں خیبر پختونخا کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کچھ کل اٹھارہ تحصیلوں میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ ہوئی صبحوں سے پولنگ کا عمل جاری تھا پانچ بجے تک تمام تر ووٹنگ کا عمل جاری رہا جس کے بعد ووٹوں کی گندی کا عمل جاری ہے اور نتائج سامنے آ رہے ہیں